اور جو میاں نواز شریف کے مخالفین ہیں مسلم لیگ نون کے مخالفین ہیں پانچ سال کے بعد ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال ہم یہ کریں گے یہ ہوگا نواز شریف نے تو انہوں نے کہا اتنی بجلی بنائیں گے نواز شریف نے تو دس ہزار میگا ووٹ چار سال میں بنا بھی دی بجلی اور وہ صرف ابھی اگلے سو دن کے پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سال میں نواز شریف نے دہشت گردی ختم کر دی الحمدللہ اور وہ ابھی اگلے سو دن کے پلان لے کے بیٹھے ہیں نواز شریف نے ہزاروں میل سڑکیں بنا دی موٹر ویز بنا دی اور وہ ابھی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال تو ہم دھرنے کرتے رہے دھرنا گردی میں مصروف رہے اگلے پانچ سال میں آپ کو یہ پلان دیتے ہیں تو نواز شریف نے الحمدللہ کر کے دکھایا ہے اور اپنے مخالفوں کے پاس کوئی ایشو نہیں چھوڑا جس پہ وہ سیاست کریں تو اب کیا ایشو لے کے بیٹھ گئے ہیں چشتیا کے بھائیوں بہنوں اب کیا ایشو لے کے آئے سب سے پہلے ایک کرپشن کا ایشو نکال کے لائے دو سال ہو گئے ہیں نواز شریف پہ مقدمے چلتے ہوئے دو سال کرپشن کے الزام لگائے اور باہر کس پہ نکالا کس پہ نکالا باہر اکامے پہ ویزے پہ باہر نکالا اور کہا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ جو لے سکتے تھے وہ نہیں لی بتاؤ میرے چشتیا کے بہن بھائیوں اس نا انصافی کو اس نا انصافی کو قبول کرتے ہو دو سال سے نواز شریف اپنی تین پشتوں کا حساب دے رہا ہے آج بھی صبح چار گھنٹے کھڑے ہو کے بیان ریکارڈ کرایا ہے نیاب عدالت میں اپنا دو سال سے بار بار مقدمہ چل رہا ہے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے لیڈر کے خلاف وہ تین دفعہ وزیراعظم رہا عربوں کھربوں کے منصوبے لگائے لگائے کی نہیں لگائے اللہ تعالیٰ کی فضل سے پاکستان کے ہر بڑے منصوبے پر نواز شریف کی مہر ہے تو دو سال سے جو اعتصاب ہو رہا ہے جس کو انتقام کہنا چاہیے سب مل کے سب ادارے مل کے ایک پیسے کی کرپشن نواز شریف کے خلاف ثابت نہیں کر سکے موسیقی